ایک اور موضوع جو ضروری ہے اس کی طرف اشارہ وہ یہ ہے کہ اردوان صدر اردوان نے جیسا پہلے اشارہ کیا تھا جب آرمینیا کو شکاست ہوئی آزربائی جان کی حمایت ترکی نے کی اور آزربائی جان کو نگورنو کارباغ میں کامیابی ہوئی وہ ایک علاقہ تھا نگورنو کارباغ آزربائی جان کا ہے تاریخی طور پر اور جغرافیائی طور پر لیکن قبضہ آرمینیا کا تھا اور ان میں کئی جنگیں ہو چکی تھیں اب اس آخری جنگ میں انہوں نے یہ علاقہ واپس لے لیا ہے ترکی کی مدد سے ترکی کے ڈرون تیارے اور ترکی میں جو دہشتگرد تنظیمیں تھیں دائش جبہت النسرہ اور سیرین لیبریشن آرمین یہ جتنے لوگ ترکی نے ارگنائز کیے ہوئے تھے وہ سارے ترکی نے بھیجے آرمینیا کے خلاف آزربائی جان کی طرف سے لڑنے کے لیے اور انہوں نے اور ڈرون پاور ترکی کے پاس زیادہ ہے ڈرون جہاز اور انہوں نے حملے کر کے وہ زمین واپس لے لی ہے اسی وقت یہ عرض کیا تھا کہ اس کامیابی سے اردوان جو پہلے ہی خمار میں مبتلا ہے سلطان اردوان بننا چاہتا ہے اس کے حوصلے بلند ہوئے ہیں اور ایسا ہی ہوا اور حوصلے بلند ہونے کے بعد انہوں نے ایران کے آزربائی جان ایران کے اندر ایک بڑا آدھا ایران ترک نشین ہیں ترک زبانے یہی صوبے ایران کے ترکی صوبے ہیں جیسے اردبیل ہے آزربائی جان غربی ہے آزربائی جان شرقی ہے اور رومیاں ہے اور اسی طرح کرمن شاہ ہے کردستان کے بعض علاقے ہیں یہ سب ترک زبان ہیں یہ اور اب آزربائی جان میں ایک تقریب کے اندر اردوان نے شیر پڑھا اور وہ شیر اس کا ترجمہ ایران کی تقسیم تھا اس نے بقیدہ اس دریا کا نام لیا جو تقسیم کرتا ہے اس سرحد کو اور اس نے یہ تأثر دیا کہ آرمینیا کے بعد اب گویا ایران کی باری ہے ایران اب تقسیم ہوگا جس پر ایران نے بہت شدید رد عمل دکھایا ہے اپنا کہ یہ ذہن سے نکال دو کہ آرمینیا فتح کر کے اب ایران فتح کرنے کی باتیں کرو گے یہ ترکی ظاہر ہے اس کی سیاست میں کافی جارہیت آئی ہے اردوان کی سربراہی میں اور بڑی کامیابیاں بھی ترکی کو ملی ہیں اس سلسلے میں اسی وجہ سے اس کی حسلہ افضائی ہوئی ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے ایک کام اردوان نے گزشتہ ہفتے یہ کیا ہے کہ امارات کو براولہ کہا کہ تم نے اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیے ہیں سعودیہ کو براولہ کہا کہ تم اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہو بہرین کو براولہ کہا کہ آپ نے اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیے ہیں خود ان کے تعلقات پہلے سے ہیں سب سے پہلا ملک ستر سال سے ان کے تعلقات ہیں جو ہی اسرائیل بنا سب سے پہلے دو مسلمان ملکوں نے اس سے تعلقات قائم کیے ایک ترکی اور ایک ایران نے ایران نے انقلاب کے بعد توڑ دیئے ترکی کے ابھی تک برقرار ہیں پھر اس کے بعد مصر نے بھی تعلقات قائم کر لیے اور اب کئی اور ارم ملکوں نے کر لیے دوہزار اٹھارہ میں غزہ پر اسرائیل نے بمباری کی اور اور اردوان نے اس وقت ایک چال یہ چلی کہ وہاں سے سیاسی ایک ایشو بنا کر اپنا سفیر احتجاجن اسرائیل سے واپس بلا لیا نتیجہ تاں اسرائیل نے بھی اپنا سفیر ترکی سے واپس بلا لیا دوہزار اٹھارہ سے اور اب دوہزار بیس میں اسرائیل نے اپنا سفیر ترکی میں نہیں بھیجا یک طرفہ طور پر ترکی نے اردوان نے اپنا سفیر اسرائیل میں تائنات کر کے اور تحلقات معمول پر لے آئے ہیں سفارت خانہ پہلے چل رہا تھا سفارتی عملہ دونوں ملکوں کا اس میں تھا سفیر نہیں تھا علامتی طور پر احتجاجی طور پر اب دوبارہ اس نے یہ کام کر دیا ہے ترکی کے اوپر امریکہ نے پابندیاں لگا دی ہیں ترکی روس سے ایسا اسلحہ خرید رہا ہے جو امریکی اسلحہ کا توڑ ہے امریکہ نے ٹرمپ نے جاتے جاتے ترکی پر پابندیاں لگا دی ہیں ترکی نیٹو کا حصہ ہے اور اس بارے میں بھی ترکی ابھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل سفیر بھیجنا اس لیے ہے تاکہ ان پابندیاں کو اٹھوائے اور امریکہ کا نیا صدر جو جنوری میں بننے والا ہے جو بائیڈن جس کی باقیدہ صدارت کا اعلان ہو گیا ہے ٹرمپ کی شکست کا باقیدہ وہاں کے الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے 20 جنوری کو یہ صدر بنے گا اس صدر کی خوشنودی کے لیے ترکی نے اپنا سفیر خیر سگالی کے طور پر اسرائیل بھیج دیا ہے اور اسرائیل نے ابھی تک جواب نہیں دیا ان کو باہرکیف یہ ایک سیاست ہے جو مشرق وستہ کے اندر جاری ہے